اگر الیکشن کمیشن نے ہماری درخواست کے ساتھ دو نمبری کی تو ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے ہم اعلیٰ عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹ کٹائیں گے اس شخص کو قومی سمبلی میں حلف نہیں اٹھانے دیں میں انشاءاللہ یہ اہد کرتا ہوں کہ ہم مسیم قادر جس نے ہمارے ساتھ دوکھے دہی سے ووٹ لیا ہے بلکہ ہمارے ساتھ اس نے ایک گداری کی ہے اس حلقے سے جتنے ووٹ لیا ہے ان سب کے ساتھ اس نے امانت میں خیانت کی ہے ایم ایل ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ اپنی جماعت بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی وفاداریاں بدلنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی لہور میں وسیم قادر جنہوں نے روحیل اسگر کو ہرایا اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے جیتے اور اس سے اگلے ہی دن نون لیک میں چلے گئے اور مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس بھی کر دی اسرار مغل میرے ساتھ موجود ہیں جو ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وسیم قادر کو انہوں نے ووٹ بھی دیا وسیم قادر کے خلاف قانونی طور پر یہ میدان میں آ چکے ہیں بھائی جن کیا کرنے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا کر رہے ہیں کہاں پہ اپلیکیشن دی ہے تھانے میں دی ہے آر اوفیس دی ہے کیا کرنے جا رہے ہیں جی یعنی بھائی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آٹھ فروری کا جو الیکشن تھا اس کو ہم نے بالکل اس طرح لیا کہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ پورے پاکستان نے نکل لیں اور پاکستان اور جمہوریت کی خاطر ووڈ ڈال لیں ہم نے صبح اپنی فیملیز کو میں نے خود ساڑھے ساتھ بجے کے بعد جب میں پولنگ سیشن پر گیا اس کے بعد میں نے خود اپنا ووڈ ڈالا اپنی فیملی کا ڈالا بلکہ لوگوں کو قائل کیا کہ آپ نے اس دفعہ ووڈ دین ہے تبدیلی کے نام پہ عمران خان کے نام پہ اور کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارا ٹار نہ اٹھا یہ تقریباً سکسٹی پرسٹ کو میٹ کرے اب وہ رات گزرتی ہے اللہ تعالی ہمیں کامیابی دیتے ہیں ہمیں تحریک انصاف کے جو نامزد امیدوار تھے وسیم قادر صاحب ان کو اللہ کامیابی دیتا ہے اس سے پہلے بیشتر کارنر میٹنگ میں کافی جگہوں پہ ایون کین کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس پہ یہ قرآنی حلف اٹھا رہے ہیں کہ میں الیکشن جیتنے کے بعد نہ صرف عمران خان کے ووڈ کی حفاظت کروں گا بلکہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا لیکن جب یہ یارہ تاریخ کی شب کو میں ایک سوشل میڈیا پہ یہ خبر دیکھتا ہوں کہ وسیم قادر چونہ کے اب لوٹے ہو گئے ہیں تو ان کی سرکت کے ان کی اس ٹرانس فارمیشن نے مجھے اتنا متاثر کیا اتنا رنج دیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اس سلکے میں اس لوٹے کو نون لیگ کے یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالنے دینا ہم اس کی سیٹ کو ڈینو ٹی وائر کروائیں گے اور اس سلکے میں دوبارہ الیکشن کروائیں گے تو میں انشاءاللہ یہ اہد کرتا ہوں کہ ہم وسیم قادر نے جس نے ہمارے ساتھ نہ ان سب دوکھے دائی سے ووٹ لیا ہے بلکہ ہمارے ساتھ اس نے ایک گداری کی ہے اس سلکے سے جتنے ووٹ لی ہیں ان سب کے ساتھ اس نے امانت میں خیانت کی ہے تو ہم اپنی امانت اس سے واپس لیں گے پسرار صاحب خود بھی وکیل ہیں آپ اور بھی وکیل آپ کے ساتھ اس کام میں موجود ہیں یا نہیں موجود جو جو اس وقت لا مین ہے میری کافی دوستوں نے ڈیبیٹ ہوئی ہے بلکہ جب ہم یہ الیکشن کمیشن آرو کے اپلیکشن دے کے گئے ہیں میرے ساتھ ایک پورا ہمارا گروپ مجود تھا جو اس چیز کا متاثرین میں ہیں کہ وسیم قادر کو ہم نے خود اور جو ماری فیملی ہیں اتنے شوق سے ووٹ ڈالا اور یہ بشرم آدمی رات و رات پیسوں کا سودا کر کے بک جاتا ہے دنیا میں سب سے بورا جو سودا ہوتا ہے ننیب بھائی وہ زمیر کا سودا ہوتا ہے اور جو بندہ کروڑوں کی خاطر ایک ووٹ بیج دیتا ہے کیا وہ کل کسی جنازے میں کسی شادی میں کسی پبلک میں آنے کے لیے وہ ریڈی ہوگا وہ قطع نہیں آسکتا اگر وہ آتا ہے تو ہم اس کا گندے انڈر ٹوماتروں سے استقبال کریں کیا کریں گے کرنے کیا جا رہے ہیں کیا قانون میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ اس کی سیڈ کو ڈی نوٹیفائی کروا سکتے ہیں جی میں آپ کو بتا دوں اس بندے نے اگر ہم تمام ابھی فیلہ قانونی چیزوں کو چھوڑ دیں ایک بڑا واضح چیز ہے اس بندے نے بیشتر دفعہ ٹی وی پہ میرے ساتھ میں نے خود سنا ہوئے میں اس میں خیانت نہیں کروں گا اس کے بعد اس نے اللہ کے قرآن کو گواہ بنا کے کہا کہ میں عمران خان کا وفادہ رہوں گا این نے ون ٹو ون کے جو ہمارے ووٹر ہیں ان کے ووٹ کا امین رہوں گا اس کے کسٹوڈین رہوں گا اس ووٹ کو نہیں بیچوں گا اب کانسٹیٹویشن جو ہمارا نینٹی سیمیٹی تھری ہے اس کی کلاس سکسٹی ٹو سب کلاس ڈی ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلامی فریزز کو اور اسلامی انجیکشنز کو وائلٹ کرتا ہے it must be disqualified یہ شخص اگر ہم اللہ کے جو پاک کتاب ہے قرآن پاک اس کو یا کسی بھی اسلامی چیز کو ہم گواہ بناتے ہیں تو ڈی نوٹیفائی ہو سکتے ہیں یہ ہمارا شریعت کا معاملہ ہے شریعت کے معاملے کو وہاں پہ ریفلیکٹ کیا گیا ہے جس میں یہ کیٹاگوری کا لکھا ہوئے ہے کہ اگر کوئی شخص قرآنی طور پہ یا اسلامی انجیکشنز سے وائلٹ کرتا ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہوگا ہم اسی clause کے تحت ہم نے election commission میں درخواست move کی ہے اگر election commission نے ہماری درخواست کے ساتھ دو نمبری کی یا اس درخواست کو داخل دفتر کیا تو ہم protest بھی کریں گے ہم آلہ دالتوں کا دروازہ بھی کھٹ کٹائیں گے کل ملاکہ منٹو سے ہم اس شخص کو قومی سمبلی میں حلف نہیں اٹھانے دیں گے اعلان کر رہے ہیں آپ جی اعلان کر رہے ہیں election commission کا کیا response ہے application آپ نے دے دی ہے آگے کیا process ہوگا جی election commission نے ہماری درخواست کو entertain کر دی ہے اب بھی اب انہوں نے ہماری درخواست لینے کے بعد یہ کہا ہے کہ ہم دوسرے جو ہمارا الزام لے ہے ان سے رابطہ کرنے کے بعد وہ ان کا موقف لیں گے ان کا جو بھی موقف آئے لیکن وہ واضح ہے کہ اس وقت floor crossing کر چکے ہیں جو independent ایکو فینس ہے بہت بڑا فینس ہے تو آپ کسی شخص کے نام پہ عمران خان کے نام پہ vote لیتے ہیں ٹھیک کچھ ہی دنوں کے بعد آپ وہ vote دینے کی کوشش کرتے ہیں کسی اور پارٹی کو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑی گلی ذرکت کو ہی نہیں اچھا مجھے بتائیں کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں جنہوں نے نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دوہزار اٹھاراں بھی ایسا ہی ہوا تھا جو ازاد محیدوار جیتے تھے جہانگیر ترین جاتے تھے جہاز بھر کے لے آتے تھے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے وہ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھاراں میں وہ ہی ہوئے دوہزار چوبیس میں وہ ہی ہو رہے ہیں جی انیب بھائی ایک چیز بڑی واضح ہے کہ دوہزار اٹھاراں کا الیکشن اور دوہزار چوبیس کا الیکشن اس میں ہیل آف ڈیفرنس ہے زمین اسمان کا فرق ہے دوہزار اٹھاراں میں کسی کا گھر کی چادر چاردواری پمال نہیں کی گئی دوہزار اٹھاراں میں پولٹیکل جو اڈینٹیٹس تھی انہوں نے اپنی کمپین کی کورنر میٹنگز کیے جلسے کیے میں آپ کو چیز دعوے سے کہتا ہوں این نے ون ٹو ون ان کے نیچے تین پی پی ہیں جو جو کینڈیر تھے ہماری کمپین تھی کانوں سے کانوں تک ہم نے اگر کسی کے گھر میں کورنر میٹنگ کیے اگلے دن ریڈ ہوئی ہے تو یہ کہنا کہ دوہزار اٹھاراں اور دوہزار چوبیس بڑا سیمیلر ہے کوئی سیمیلر نہیں ہے جو یہ لوگ کہتے تھے کہ دوہزار چوبیس میں جو ان کو فری زون دیا جا رہا ہے یا جس طرح ایک پارٹی کے پولٹیکل لیڈر کے ساتھ جس طرح وکٹیمائز کیا گیا لوگوں نے دوہزار چوبیس آٹھ فروری کو ووڈ کی پرچیاں نہیں ڈالی ہیں لوگوں نے انٹیں ماری ہیں یہ انٹوں کا آپ کو رسپونس مل ہے کہ اتنی زیادہ دھاندلی کے باوجود آج اور میں آپ ادھر بیٹھے ہیں آج کے دن تک الیکشن کمیشن ریزلٹ اناؤنس نہیں کر چکا الیکشن کمیشن اس لئے ریزلٹ اناؤنس نہیں کر سکا کیونکہ ہر حلقے میں وہ پنتالیس چالیس ہزار ووٹ رگنگ کا ذریعہ ڈال رہے ہیں تو یہ الیکشن اورترنگ ہے دوہزار اٹھاراں کے الیکشن اورترنگ ہے اس میں امیدواروں میں کیا فرد ہے دوہزار اٹھاراں میں جو لوگ انڈیپینڈنٹ تھے وہ انڈیپینڈنٹ ہی تھے وہ ازاد ہی تھے اب تب جن پارٹیوں نے الیکشن لڑا وہ پارٹی الیکشن تھا اب دوہزار چوبیس میں جو لوگ ازاد نشانوں پہ آئے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میں پی ٹی آئی کا حمایتی آفتہ ہوں مجھے پی ٹی آئی نے ٹکڑ دیا ہے مجھے پاکستان طریقہ انصاف نے پرپوزٹ کیا ہے لہٰذا آپ مجھے ووٹ ڈالیں اب وسیم قادر کے معاملے میں ان کے جو نامزد کاغذات ہیں جو ڈاکومیٹس ہیں اگر آپ کی ان تک رسائی ہو چکی ہے تو آپ وہاں دیکھئے گاہ جو انہوں نے پارٹی ایفیلیشن لکھی ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف لکھا ہوا ہے اب پاکستان طریقہ انصاف پہ ووٹ لے کے اس کے نام پہ ووٹ لے کے عمران خان کے نظریہ پہ ووٹ لے کے آپ بعد میں شامیل ہو جائیں کسی اور پارٹی میں میں آپ انصاف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے ہو بھی جائیں گے یا صرف ایک یہ درخواست ہی رہ جائیں گے نہیں جی نہیں اگر اس طرح کا ہمارا معاملہ ہوتا کہ ہم نے انصاف نہیں لینا تو ہم اس کو انیشئیٹ نہیں کرتے اب اس پہ ہماری دو ہیرنگ ہو چکی ہیں کل ہم الیکشن کمیشن میں درخواست دے رہے ہیں کہ اس اپلیکشن کو ڈے بائیڈے سنا جائے اگر الیکشن کمیشن نے ہمارے سار دوخہ کیا یہ الیکشن کمیشن نے ہمیں کہیں چیٹ دیا تو میں قانون کا طالب علم ہونے کے ناتے ہم انصاف اعلیٰ عدالتوں میں لے کے آئیں گے وسیم قادر کو یہ بتائیں گے کہ ضمیر کا سودا تمہیں راست نہیں آنے دیں گے ٹھیک ہے جی یہ کہا جاتا ہے کہ 2018 اور 2024 میں سیم چیزیں ہوتے رہے ہیں لیکن یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے اسرار نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے کہ 2018 میں جن لوگوں نے ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا تھا وہ واقعی ازاد تھے اور ان کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن 2024 میں جنہوں نے ازاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا ہے ان کو پاکستان تریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے اور وہ پاکستان تریک انصاف پر ووٹ لے کر ایم این اے بنے ہیں یا ایم پی اے بنے ہیں تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو اپلیکیشن ہے صرف ایک درخواست کی حد تک رہ جاتی ہے یا پھر واقعی اس پہ اسرار اور جو باقی وکیل ہیں وہ عمل کروانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں دیکھتے رہے نیوز ون اللہ حافظ